ذل فکار صاحب اگر معاملہ اتنا ہی ٹھیک تھا اگر ان کی انٹینٹ بلکل ٹھیک تھی تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ہوں ہر حلکہ ہو پاکستان بار کاؤنسل نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیوں اسے ڈھکے چپے انداز میں کیا جارہا تھا اس طرح سے معاملات کو پاس کرانے کی کوشش کی جارہی تھی انترامین کو آمدہ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ چاہ رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے خود گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے ایک تشویش تھی کہ خاص کر جو وہ ریزرف سیٹ کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے کہ جی وہ فیصلہ سیاسی زیادہ تھا اس میں کوئی قانونی فیصلہ نہیں تھا بہت اختلافات اور سب کو ایک الٹ کر دیا گیا تھا کہ جو ججز ہیں اس کے بعد جنہوں نے فیصلہ دیا ہے یہ بالکل کھڑے ہو گئے اور یہ ایک پارٹی کے مفادات کے لیے ہیں ان کا کوئی ہو نہیں یہ ان کا خیال تھا اب ظاہر ہے ججز اس طرح سے معاملات ہو ججز انڈیپینڈنٹ ہو دوسرے ملکوں میں ججز انڈیپینڈنٹ ایک آدھ کوئی ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ چیزیں شروع ہونا شروع ہو گئی اب انہوں نے یہ سوچا یہی میرے نکتے نظر میں کہ ایک تو شاید پہلے باتیں آ رہی تھی کہ جی وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی اتنے سال کی اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک پھر راستہ یہ نکالا گیا کہ نہیں کانسٹیوشنل کورٹ جو ہیں ان کو الگ آپ کرنے جس کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جس پر پیپلز پارٹی بہت مترک نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ مترک اس وقت پیپلز پارٹی نظر آتی ہے کہ صدر صاحب جو ہیں زرداری جو ہیں وہ خود جا کے انہوں نے مولانا سے مل بھی گئے دوسری مرتعہ اس وقت ہم آپ بات کر رہے ہیں پروگرام ہمارا جاری ہے تو اس وقت بلاول بٹو صاحب پھر پہنچے ہوئے ہیں جا کر اس کے مولانا فضل الرحمن کے پاس تو اس سے ان کی دلچسپی زیادہ وہ ہوتی ہے وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں چیزیں شامل تھیں کہ ہم عدلیہ کی اگر ہم وہ کریں گے اس کی ریفارمز لائیں گے تو اس میں یہ ہوگا اب دوسری طرف خطشات کیا ہیں دوسری طرف خطشات یہ ہیں کہ ٹائمنگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کوٹس کو اپنے انڈر لانا کوٹس کو اپنے انڈر انفلونس کے کرنا ججز کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس کو وہ کر دینا یہ سارا کچھ جو اس وقت پی ٹی آئی اور دوسری جو ملک اس طرح ہم چوزی کر رہے ہیں اب جو حکومت میں جس وقت پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بہتر انداز میں سوچتی ہیں کہ ہمیں اس وقت ہم نے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں ملکی مفاد میں اور ساری اس میں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ان کے اختیار میں شاید کچھ نہیں ہوتا جس طرح وہ چیزیں ایٹین امنمنٹ کی بات اکثر ہوتی ہے ایٹین امنمنٹ میں واقعی کافی ٹائم لگا اور وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا نائنٹین سیونٹی تھری میں پھر بھی لوگوں نے جو ہے نا اس پہ اختلاف بھی کیا دسخت نہیں کیے بلوشتان کے کچھ میمبرز تھے لیکن ایٹین امنمنٹ پہ ان کی ریزرویشن ضرور تھی لیکن دسخت انہوں نے کیے انہوں نے کہا جو کچھ بھی آپ ایٹین امنمنٹ میں خصوموں کو اختیار دے رہے ہیں اس کو زیادہ آپ دیں لیکن کمپلیٹ ایک ڈاکومنٹ تھی جس میں کریڈیٹ اس وقت کے پیپلز پارٹی کو جاتی ہے اور مسلم لیگ نون کو جاتی ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے ان کا بلکل ٹھیک ہے ایٹین امنمنٹ میں جو چیزیں دی گئی ہیں صوبوں کے صوبوں کے نام صوبوں کے اختیارات یہ تمام چیزیں تو یہ ابھی مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب دیکھیں کولیشن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو گلے شکوے ہوتے ہیں آپ جا کے ادھر اجلاس میں کریں ان سے جا کے اتجاج یا پھر اگر آپ پبلک میں بات کر رہے ہیں تو آپ کچھ اور دینا چاہیے آپ اس وقت حکومت احتیاط سے نکل آئیں یہ کیا بات ہے انجوائی بھی آپ کر رہے ہیں پرک ان پریولیجز کابینہ کے سلوٹس بھی آپ انجوائی کر رہے ہیں بارہ کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دیا اس کا مطلب حکومتی جو پارٹی ہے اس نے آپ کو اہمیت نہیں دے اگر اہمیت نہیں دی تو آپ بار نکل آئیں استیفہ دے دیں سارا کچھ استیفہ بھی نہیں دینا پبلک میں آکے بات بھی کرنا ہے تو دل بھی چاہتا ہے وہ بھی کریں لیکن پبلک کے فیس سیونگ کے لیے ہم کہیں کہ جی ہمیں تو اس نے وہ کیا گیا تو یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی گورنمنٹ نے اپنے طور پر پورا زور لگایا کہ ان کو پوری میجارٹی اس میں حاصل ہو مولانا کو رازی کرتے رہے مولانا کو اس سے زیادہ موقع کون سا آئے گا مجھے بتائیں اس کے بعد تو کوئی موقع ہاتھ میں آنے والا ہے نہیں انہوں نے اپنے طور پر اپنی اپنی اور اہمیت بڑھا دی ان کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو کچھ ہے وہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے اگر میں نہ دوں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی میں ہی آخری امید ہوں وہ اپنے کچھ مطالبات بھی بنوائیں گے خیبر پختنخواہ میں بلوشتان میں کیونکہ ان کی پارٹی ہے یہاں بھی کچھ اپنے مطالبات کچھ وہ پیپلز پارٹی سے لیں گے کچھ مسلم نون سے لیں گے ضرور اپنے مطالبات بنائیں گے اور اپنے آپ کو بالکل آخر میں یہ ٹائم لینا اور مسوعدہ لینا اور یہ کرنا یہ ساری باتیں ہیں اب وہ انہوں نے اپنی چیزوں کو اس طرح بڑھانا ہے اور سردار اختر مینگل ایک ووٹ ہے ان کا کومی اسیمبلی میں اور دو سینیٹر ان کے لیکن انہوں نے کل کے ان کے اگر بیانہ دیکھے انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایک میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ دو ہزار لوگوں کو مسنگ پرسنز کو رہا کر دیں اور اگر آپ رہا نہیں کرتے ہیں تو میرا کوئی انہوں پرائیم نیسٹر سے پرائیم نیسٹر نے بھی ان سے بات کی مجھ سے مسنگ پرسن والے تصدیق کی اور آپ کے ڈیپٹی پرائیم نیسٹر نے بات کی اور کہا کہ آپ ووٹ کر دیں اس کے بعد ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو ریا کر دیں گے انہوں نے کہا کتن ہے پہلے بھی ایشورنس آپ کی مسنگ پرسن والا معاملہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا آپ ان لوگوں کو ریا کریں گے تو میں آپ کو ووٹ کروں گا ہوا ورنہ میں تو ویسے استیفہ دے چکتے ہیں آپ کو شاید آواز میری پہنچنے پہلیں جی یو آئی فے کے جو کامران متضا ہے وہ بھی آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ ان کو بہت سے تحفوزات ہیں یہ جو جو ہونے جا رہا تھا یہ بہت برا ہونے جا رہا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے